اچھا دوسری چیز آجاتی ہے جو ازان ہے ازان بھی جو ہے نا وہ بتاتے ہیں تو جو شیعہ حضرات ہیں ان کی ازان ڈیفرنٹ ہے جتنے بھی باتی تمام مسلمان ہیں جتنے بھی وہ فرتے سے ہیں ان سب کی ازان ڈیفرنٹ ہے اور مطلب ہر فرتے تندر تجھوں میں تجھے ڈیفرنشیئٹ ہے لیکن ازان یہ سیم ہے ازان میں تو ڈیفرنٹس نہیں ہے تیسی بھی فرتے تھی جو ازان ہے تو اب اس میں یہ بات تھی شیعہ حضراتی جو ازان ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے تو اس تے پیچھتیا ریزنز ہیں جا ڈیفرنٹ ہے جا نہیں ہے ادھر ڈیفرنٹ ہے تو اس تے پیچھتیا وجہات ہیں جا ڈیفرنٹ ہے پہلی بات یہ ہے کہ ازان آپ کے مذہب میں اللہ کی جانب سے نہیں ہے ازان جو ہے نا لحظہ فرمائی یہ کتاب سنن ابن ماجہ جزء اول تحقیق محمد فعد عبدالباقی کتاب الازان والسنت فیہا یہ صفحہ نمبر دو سو بتیس میں خلائزہ فرمائیے کتاب الازان محمد ابن عبداللہ ابن زہد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد حم بالبوخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کر لیا کہ بھئی ہم نماز کے لیے کیا لگائیں گے شیپور ہوتا ہے نا بوخ وہ ایک قسم کا عالی ہوتا ہے جو جانور کے شاخ سے بنایا جاتا ہے اس کی سینگ سے بنایا جاتا ہے اس کو یہودی استعمال کرتے ہیں کیا ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے میں آپ کو تصویر اس کا دکھا دوں اس کو یہودی استعمال کرتے ہیں یہ بوخ ہے اس کو یہودی استعمال کرتے ہیں اپنے پروگراموں میں انٹرنیٹ وغیرے میں بھی آپ دیکھیں ابھی یہ فلسطین کا جو جنگ ہوئا ہے نا مجھے آئیڈیا ہے مجھے آئیڈیا ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم فیصلہ کر لیا انہوں نے کہ ہم بوخ لگائیں گے نماز کے لیے پھر انہوں نے حکم دے دیا کہ ہمارے لیے کیا بنایا جائے ایک گھنٹی بنایا جائے جو کرشن ہوتا ہے نا گھنٹی وہ گھر جا گھر پہ لگاتے ہیں فنوح تھا ان کے لیے گھنٹی بھی بنایا گیا گھنٹی بھی بنایا گیا ان کے لیے فاوریا عبداللہ ابن زید فیلمنام اور یہاں پر ہے کہ عبداللہ ابن زید نے خواب میں دیکھا کرائیت رجولن علیہ ثوبان اختران میں نے دیکھا کہ دو آدمی ہیں انہوں نے سبز رنگ کے کپڑے پہنے یحملو ناقوسن انہوں نے وہ گھنٹی جو ہے گھنٹی کیا ہوتا ہے بھئی وہ جگر جگر میں ہوتا ہے میں آپ کو دکھا دوں یہ گھنٹی بھی دکھا دیں تاکہ آپ کو بلکل صحر حاصل بیعث ہو یہ گھنٹی ہے بھائی یہ آپ کی گھنٹی ہے یہ گر جا وغیرہ میں لگتا ہے تو اس کو کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ دو مرد ہیں وہ سبز کپڑے ہیں ان کے اور وہ گھنٹی کو لے کے کہیں جا رہے ہیں فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدِ اللَّهِ تَبِعًا ناقُوس وَمَا تَسْنَعُوا فَقُلْتُ اُنَا دِبِهِ میں نے کہا کہ تو آپ یہ گھنٹی کہاں لے کے جا رہے ہیں اس کو بیج دو مجھے میں خریدتا ہوں اس نے کہا کہ اس گھنٹی کا کیا کام ہے کہا کہ میں نماز کے وقت اس کو بجاؤں گا کیونکہ ہمیں مسجد میں اس کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ضرورت ہے فَقَالَ أَفَلَا عَدُلُّكَ عَلَىٰ خَيْرٍ مِنْ تَالِكَ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر آپ کو بتا دیتا ہوں وَمَا ہوا میں نے کہا کیا اس نے کہا عزان مجھے سکا دی اللہ وقفر اللہ وقفر اللہ وقفر اچھا فَقَالَ فَخَرَجْ عَبْدُلَّهِ عَبْنِ زَيْدِ حَتَّى عَتَىٰ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ فَأَخْبَرَهُ بِمَا رَعَا تو اس نے آ کے اپنے خواب کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے انہوں نے کہا کہ آپ کے دوست نے خواب دیکھا ہے فَأَخْرَجْ مَعَ بِلَالٍ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَلْقِهَا عَلَيْهِ وَلْيُنَادِ بِلَالٍ وَلْيُنَادِ بِلَالٌ فَإِذَنْدَوَا صَوْتَمْ مِنْكَ پھر اس نے کہا آپ کو جو عزان آپ نے سکھی ہے خواب میں اس کو بلال کو سکھا اور بلال وہاں پہ جا کے بلال عزان دے دے اور دوسری روایت میں ہے کہ یہ خواب کس کو نظر آیا بلکہ اسی روایت کے ذیل میں ہے کہ عمر نے کہا کہ یہ خواب تو مجھے نظر آیا اس سے پہلے تو میں نے خواب دیکھا یہ کیا ہے یہ تو میرا کریڈٹ ہے آپ لوگوں کے نزدیک جو ہے عزان وہ اللہ کی جانب سے آئے نہیں جس پہ پہ اغمبر صاحب وحی ہے اس پہ افزان نہیں اتر آئی وہ افزان کسی اور پہ اتر آئی عبریل اس کے پاس نہیں آیا ٹھیک ہے نا وہ وحی جو ہے کس پہ آیا عبداللہ بن زہد اور عمر پہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نہیں آیا آپ کے خدمت میں ارز کرنا ہے ہمارے مذہب میں جو ہے عزان اللہ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں پہ ملا ہے شب میں عراج ملا ہے یہ کتاب الفروع من الكافی لِلکلینی رحمت اللہ علیہ جز نمبر تین چابدار کتب الاسلامیہ آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کتاب میں باب بدع الازان والعقامہ وفضلہما وثوابہما عزان کی ابتداء اور اقامہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پہ گئے ہیں فبلغ البیت المعمور و بیت معمور چوتے عسمان میں پہنچے ہیں و حضرت الصلاة نماز کا وقت آیا فأذن جبرائیل و اقامہ جبرائیل نے وہاں پہ ازان دی اقامہ پڑیا فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کیا اور سب ملائکہ اور انبیاء علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیچھے نماز پڑیا اور پھر لما حبت جبرائیل علیہ وآلہ وسلم بالأذان على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان رأسو فی حجر علی علیہ وآلہ وسلم پھر جب جبرائیل دو ازان کو زمین پر بھی لکا ہے ازان کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے بتا دیا اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک امیر المؤمنی علیہ وآلہ وسلم کے آغوش مکتا فَأَذَّنَ جِبرائیل وَأَقَام جبرائیل نے ازان پڑھا ہے اقامہ پڑھا ہے فَلَمَّنْ تَهْبَهَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَقَالِ يَا عَلِيُّ سَمِعْتْ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب سے بیدار ہو گئے اور پوچھا امیر المؤمنی علیہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا آپ نے سنا یہاں پہ جبرائیل آئیت ہے تو فرمایا نعم قَالَ حَفِظْ قَالَ نَعَم قَالَ عُدْعُ بِلَالًا فَعَلِّمْهُ فَدَعَ عَلِيُّ سَمْ بِلَالًا فَعَلِّمْهُ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے سنا جبرائیل کی باتیں انہوں نے فرمایا جی میں نے سنا کہ آپ کو آپ نے یاد کیا فرمایا ہم میں نے یاد کیا فرمایا کہ بلال کو بلاؤ اور اس کو سکھا دو تو امیر المؤمنی علیہ السلام نے بلال کو بلائے اور اس کو سکھا دیا ٹھیک ہے نا تو ہمارے ہاں عزوان کس کی جانب سے اللہ کی جانب سے اور کس پہ نازل ہوئے جبرائیل اللہ کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے کرائیں آپ کے نزدیک کیا ہے عزوان عمر پہ نازل ہوئے یہ کوئی شریعت ہے پیغمبر کون ہے آپ کے نفذی لازوان کی بات ہی نہ کریں پیغمبر کون ہے بھائی کبھی تم عبداللہ ابن زید کو پیغمبر بناتے ہو شریعت کس کی عبداللہ ابن زید وہ سکھاتا ہے پیغمبر کو پیغمبر نے تو بنا دیا بھائی پیغمبر نے کیا بنا دیا گھنٹی بنا دی بلکہ انہوں نے آرڈر دے دیا گھنٹی بن بھی گئی ان کے لئے تمہارے تویہ حالت ہے بھائی میں اس چیز میں بھی نہیں ترتا بلیف بلیف آپ اپنے سے مرضی تو نہیں آپ کے اپنے کتاب میں موجود ہے نہیں میں بات وہ میں وہ بھائی مرضی کے تو نہیں ہوتی ہے وہ چیزوں تو نہیں بات یہ نہیں ہے بیسی تلی تو پروبلم جو سب سے بڑا ہے نا وہ یہی بڑا ہے بے شمار بچ تو پر ڈسٹرشن ہو رہی ہے جو پریسائزلی ٹو دی پوائنٹ بچ مجود ہیں سیاستہ تھی اور ترانے پاتھ ہے ہم نے بچ تو اوپر چلنا ہے ادھر ادھر بے شمار لوگوں نے ہزاروں بچ لگ دیں اور بچ کی اوپر تو لڑائی چل رہی ہے ہر بندہ اپنی بچ تو ڈیفینڈ تر رہے ہیں دوسرا بندہ اس بچ میں سے پروبلمز جو ہے نا وہ ڈنٹیفائی تر رہے ہیں چالے میں آپ کو ایک حدیث دکھا دوں میں حدیث دکھا دیتا ہوں آپ کو مسلم سے یہ کتاب ہے صحیح مسلم نہیں میرا سرے میں چھوٹا سن لو یہ کتاب ہے تمہارا سب سے صحیح کتاب ہے مسلم مسلم جو ہے کیا ہے قرآن کا بھائی قرآن کے بہن بھائی صحیح مسلم چابدار والفکر کتاب کب چپی ہے بھائی کتاب چپی ہے سن دو آزار دس میں ملائزہ فرمائی یہاں پہ صفحہ نمبر ایک سو نواسی میں آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک سو نواسی کھان گیا بھائی یہ ایک سو پچاسی ہے ایک سو نواسی آگیا بھائی ایک سو نواسی باب صفت الازان ازان پڑھنے کا طریقہ کار ازان کیسے پڑھی جاتی ہے وہ دیکھ لو ابھی صحیح مسلم میں یہاں ازان ازان یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کتنے تقویر ہیں ازان میں بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازان اس طرح سکایا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد أن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم منعود اس کے بعد دو شہادتین پڑھنے کے بعد اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ اشہدو ان محمد الرسول یہ کیا طریقہ کار ازوان یہ ہے ازوان میں دو تک بھی رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اس کے بعد دوبارہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ یہ کیا طریقہ ہے ہی علی الصلاة ہی علی الصلاة دو مرتبہ ہی علی الفلا ہی علی الفلا دو مرتبہ اس کے بعد اسحاق نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے بعد کہنا چاہیے وہ بھی اسحاق کا قول ہے یہ بتاؤں مجھے یہ تمہارا ازان تو یہ ہے آپ کا ازان میں تو دو تک بھی رہا ہے میں جی تینا چاہ رہا ہوں جو آپ نے حدیث پڑھی ہے جو صحیح مسلم میں سے آپ نے حدیث پڑھی ہے وہ حدیث آپ اس تو صحیح حدیث سمجھتے ہیں وہ آپ لوگوں کہاں صحیح میرے کہاں کہاں صحیح آپ لوگوں کہاں صحیح ایک منہ میں ایک اور ازان کا طریقہ آپ کو دکھاؤں ایک اور ازان کا طریقہ میں کتاب لے کہاں بلکہ جانے کی ضرورت نہیں کتابی میرا جی سوال جیتا تو سن لو یار مذکرو سن لو بلکہ پی ڈی ایف دکھا لیتا ہے کوئی بار نہیں کتاب ہے میرے بھائیو ملازہ کرو سنن النسائی جلد نمبر دو مکتب المعطلوبات الاسلامیہ بحلب کتاب بدع العزان عزان کی ابتدا یہ حد صفحہ نمبر تین عزان کس طرح ہوتی ہے بھائی دیکھو حدیث دیکھو حدیث نمبر چار سو انتیس چی سو انتیس یہ حدیث کون سی بھائی چی سو انتیس طریقہ کار حدیث کا عزان کا مینکہ آکے عزان مجسی کاؤ قا اللہ اکبر اللہ اکبر دو دفع عزان اشہد عن لا الہ الا اللہ مرتين اشہد عن لا الہ اشہد عن محمد رسول اللہ مرتين ثم قال بصوت دون ذالک يسمع من حوله اشہد عن لا الہ الا اللہ مرتين اشہد عن لا الہ الا اللہ چار اشہد عن لا الہ الا اللہ چار اشہد عن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حدیث نمبر چی سو تین بلکہ حدیث نمبر چی سو اکتیس حدیث نمبر چی سو اکتیس یہاں پہ ملاحظہ فرمائی ابو محضورہ نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اعزان سے کہی ہے اعزان سے کس طرح دیکھو اللہ اکبر کتنے تقبیر ہوگے تین کبھی دو تقبیر کسی مسلمان کا یہ اعزان نہیں ہے دو تقبیر یا تین تقبیر میرا جواب یہی ہے میرا جواب یہی ہے میرا جواب یہی ہے آپ کی جو اعزان ہے آپ کی جو اعزان ہے اس کی کوئی حدیث ہی نہیں میں تو جی سوال پوچھا ہی نہیں تھا میں نے یہ پوچھا تھا آپ تھی اعزان ہے اسی تیار دلیل ہے مجھے بس میں نے وہ پوچھا تھا ہمارا اعزان تو جبریل لکھا ہے جس کا اعزان جبریل آیا پیغمبر کے پاس اس کا دلیل تو دکھا چکا ہے سننا بھائی پلیز میرے بات نہ کٹو پلیز نہ کٹو یہ تین تکبیروں والی افضان کس کے پاس ہے بھائی تین تکبیروں والی افضان میں آپ کو ایک اور کتاب نہیں کروں یہ کتاب التلقین التلقین فی الفقہ المالکی تعلیف ہو الامام قاضی ابو محمد عبدالوحاب ابن علی ابن نصر البغدادی متوفہ چار سنہ چار سو بائیس شاب دارو الكتب العلمیہ کتاب چپیہ سنہ دو آزار چار میں اس میں آپ کو میں لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر اکتالیس میں ابھی دیکھو نا بھائی تم تسلی تو کرو نا ازان جو ہے نا تم اپنے پہلے اپنے مذہب میں دیکھو ازان کیا ہے مالکیہ کیسے ازان پڑھتے ہیں مالکیہ وحکایت لفظہ باب ذکر الازان والاقام وحکایت لفظہ فی غیر الصبح صبح کے علاوہ فجر کے علاوہ کیونکہ فجر میں وہ اس کا بھی حدیث بھی دکھاتے ہیں آپ کو خیر من النوم کا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ وفی الصبح یزید بعد حی علی الفلاح الصلاة و خیر من النوم نماز صبح میں اس میں بھی دو تکبیر ہے لیکن اس میں ایک اور کتاب دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بالکل مزا جائے ازان کے متعلق تاکہ پھر آئندہ کبھی آپ اپنی سن لو بھئی آپ نے اپنی مجھے ازان دیتھانی ہے آپ سمجھے نہیں ہے سوال یہ ہے ہو بھئی سن لو یہ سوال ہے تم کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہو تمہاراپنے پہلے تو ازان دیکھ لو نا اپنی ازان تو پہلے دیکھ لو نا اور میری طرف دیکھو اور پہلے اپنی آزان دیکھ لو نا سوال یہ ہے آپ کی آزان کی کیا تدید ہے تمہاری آزان تو اللہ کی جانب سے ہے ہی نہیں وہ تو کسی اور کی شریعت ہے نا عمر کی شریعت ہے میں جواب دے رہا ہوں نا میں جواب دے رہا ہوں نا اپنی چیز تو ہوتا ہے اپنی چیز تھا ٹاؤنٹر نہیں ہوتا خاموش پلی سن لو آپ مجھے پتا پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کا طریقہ کاری باتل ہو رہا ہے پلیس چپ کرو پلیس مجھے حدیث پڑھنے دو میں ختم نہیں ہوا بھائی میں جواب جواب دوں گا اگلے کوسشن پر جائیں گا ادھر خالہ کا گھر تو تا نہیں ہے آپ دیکھیں جو لڑکے اپنے پوپی کے گھر جاتے ہیں کیونکہ پوپیوں سے محبت کرتی ہے ان کو مانا نہیں کرتی وہ فریج میں سے نکالو بھائی ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر سے یہ پوپی کا گھر نہیں ہے ادھر آتے ہیں تو ادھر جواب کو کامل ملے گا پلیس چپ کرو سن لو پوپی کا گھر نہیں ہے کہ جو مرزی ہے نکالو کالو ہم آپ کو دیں گے الموتا الموتا چپ کرو پلیس الموتا للمالک یہ کتاب موتا ہے امام مالک ابن انس کی یہ چپیہ دار الفکر میں کس سن کو سنہ دو آزار چودہ کو اچھا یہاں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ہاں اس صلاتو خیرم من ان نوم اس صلاتو خیرم من ان نوم کہ بہنہ والو ہے بھائی صاحب اس کا ترجمہ کرو اس صلاتو خیرم من ان نوم نہیں کہہ رہا جواب نہیں دھر آئی جواب دے بھائی اس صلاتو خیرم من ان نوم آپ تو ایسے ٹائم بیشتر رہے ہیں میں سپیسپیلی سے چیز پوچھ رہا کہ آپ تھی ازان تھی دلیل ہے بس ابھی بتاتے ہیں نا اس صلاتو خیرم من ان نوم جب پتہ چل گیا تو ازان کی دلیل بھی آ جائے گی اچھا یہ ہے بھائی اس صلاتو خیرم من ان نوم صفہ نمبر ایک چارتالیس مالک صاحب فرماتے ہیں کہ مؤذن جا الہ عمر بن الخطاب یعذنہو لصلاة صبح فوجدہو نائم مؤذن آیا عمر صاحب کو جگانے کے لیے کہ خلیفہ صاحب تشریف لاؤو نماز پڑھاؤ تو دیکھا کہ خلیفہ صاحب ابھی سو رہے ہیں مؤذن نے عمر صاحب سے کہہ دیا کہ نماز جو ہے سونے سے بہتر ہے ٹھیک ہے نا اس صلاتو خیرم من ان نوم کیا ہے بھائی آپ نے میں نے مسلم وغیرہ سب کا دکھا ہے نماز نہیں سے بہتر ہے نماز سونے سے بہتر ہے نماز عمود الدین ہے کہ نہیں نماز عمود الدین ہے یا سونے نماز عمود الدین ہے یا نہیں نماز جاری سے بات ہے نماز نیند سے بہتر ہے اٹھو نماز پڑھو نماز کی یہ تعریف ہے نماز نیند سے بہتر ہے یا نماز عمود الدین ہے نماز تریف نہیں پوچھ بارال نماز سونے سے بہتر ہے کس کا قول ہے بھئی کس کا قول ہے وہ اس معزن کا قول ہے اس نے عمر کو سوتے پایا فَأَمَرَهُ عُمَرُونَ اَن يَجْعَلَهَا فِي نِدَاءِ الصَّبْحِ تو عمر نے اس کو حکم دے دیا کہ اب اس کو افضان میں شامل کرو ٹھیک ہے نا بھائی سمجھ میں آئی اوکی اوہ سمجھ آئی یا نہیں آئی آپ نے اس تی جواب دے دیا سارا اوہرحال اللہ پوچھتے ہیں خیر دے اب سن لیں شیعہ جو ہیں شیعہ کے آزان کیسے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ چار اشہدو ان لا الہ الا اللہ یہ دو اشہدو ان محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ اس کے بات امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے چاہے ازان ہو یا غیر ازان ہو چاہے ازان ہو یا غیر ازان ہو یہاں بھی تم شہادت دے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا شہادت دے دو امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کی ولایت کا یہ حدیث موجود ہے کہاں پہ کتاب احتجاج میں یہ جو حدیث ہے یہ ازان میں بھی آ جاتا ہے تشہود میں بھی آ جاتا ہے سب جگہ پہ آ جاتا ہے یہ مستحب ہے کہ انسان وہ بھی شہادت دے اس کے بعد ہم کہتے ہیں اشہدو انہ علیا ملی والغا اشہدو انہ مولانا ومقتدانا امیر المؤمنین حجت اللہ صلی اللہ حیلی صلاح 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 حیل 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 اب جو اینا